کبھی کمار ایسا ہوتا کہ حرام مال کا فائدہ آدمی کو لانت میں ڈال لیتا ہے ایک کمائی بڑی زبردست ہونے جا رہی ہے مگر حرام طریقے سے اللہ کی خصیلت نہیں اور پنی وقتہ نوازیں یہ در پیدا کرتی ہیں تو آپ کا لاکھ پائدہ ہو رہا ہو اس حرام کی دولتی طرح آپ بھی جائیں گے اور یہ حرام کی کمائی ہوئی دولتی بدی سے آپ محفوظ ہو جائیں گے آپ کا مقشاہ ہو رہا ہے اور صحیح راہ پہ کرتی ہو رہا ہے آپ اپنا نقشان گوارہ کر لیں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے رب العالمین دہتا ہے وہی لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور استقابت کے شاہد ہمیں اس یقین میں کھڑے ہو گئے انہیں کے لئے نہ کول خوج ہے نہ در ہے نہ حضر ہے نہ ملال ہے اور نہ پرشاہ تو سو کی سیدھی ایک بات کہ نماز میں جو پہلا سبق آپ کو پڑھا دیا گیا اللہ دیکھنا مسجد سے باہر میں نکلئے تو آپ حالتِ نماز میں ہیں کھاپی بھی رہے ہیں تو آپ حالتِ نماز میں ہیں شرک یہ ہے کہ آپ حلال آئیں اور حلال مسجد جنہیں اور حرام مسجد سے بچیں آخری باتوں میں چڑھتے چڑھتے ایک حدیث سنا کر بات اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہیں اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو رماز و روزہ حج و زکاة سے بھی نہیں نٹھتے صحابہ تو بھی لے تو جہاں رسول اللہ اس کے مدابے کی کیا شکل ہے تمہارا رب کہتا ہے کہ میرے نبی میری بات پہنچا دو اپنی امت میں کہ جس مسلمان نے اپنے بال بچوں کو حلال روزی دینے کے لیے محنت کی پسینہ بہایا چاہے وہ کھیت میں کھیت جوک کر یا دکان پہ تجارت کی بیٹھ کر رسکے حلال اس نے کمایا بھوک میں اپنے آپ کو جلایا پانے میں اپنے آپ کو بھگویا اپنے کو بیمار کر دیا بال بچوں کے لیے وطن چھوڑ کے ہی گھرک کر گیا دیش سے پردیش چلا گیا مسیمتیں بھکا رہا رنج شکا رہا اور اپنے بال بچوں کو حلال قبائی دادر اگر اپنی بیوی اپنے بچے اپنے رسکے داروں کے موں میں وہ رسکے حلال ڈالتا ہے تو اللہ تعالی اس حلال رسکی برکت سے اس بردے کے وہ گناہ بھی معاف کر دے گا جنب آج روزہ جوزہ کیا کریں چاہمار ہے نوشیر خیلہ دیں رہے ہیں اور اغادت کے دروا ہیں ہم سے کموازے رہے ہیں اور ہمارے جنار مٹا بھی رہے ہیں کہاں ایسا کریم پہلے گا کہاں ایسا سفہی دادہ بھی دے اسی دادہ کے دروا لوگوں کے نرمان میں جاتے ہو بھرا ہوا کٹولا لے کے جاتے ہو خالی کٹولا لے کے آپ کو بھرا مقصد جانے کے لیے جا رہے ہو کامیابی حصل کرنے کے لیے جا کوئی کنی جاتا ہے کس لیے جاتا ہے اس کا صرف بولنا ایک مقصد ہوتا ہر اٹھتا ہوا قدم ایک مقصد کے لیے کہ مجھے کامیابی مل جائے چاہتی سکل بھی یہ نا مقصد بھی کچھ اور ہے کسی کامیابی مجھے کامیابی